اسلام علیکم تو جی ورز ہم سکرین پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہے ریڈ کلر کا بٹن پلس سائن اس پہ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس تین اپشن آ جاتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کس سائز کا جو ہے وہ پروجیکٹ بنانا ہے کیسا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے میں ان کے جو ہے وہ کائن ماسٹر سوفٹر میں جو آپ ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے کس سائز کی رکھنی ہے آپ نے سکسٹین جو ہے وہ نائن کی رکھنی ہے یہ نائن سکسٹین جو ہے یہ موبائل ویو ہوتا ہے جو سکسٹین نائن ہوتا ہے یہ یوٹیوب کا جو ہے وہ ویو ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ یہ والا ویو سلیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ جیسے ہم یہ ویو سلیک کریں گے میں کہ ہم کوئی بھی ایک ویڈیو ایڈ کر لیتے ہیں جس کو ہم ایڈی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں سب سے پہلے کوئی بھی ایک جو ہے وہ ویڈیو کو یہاں سے سلیک کر لیتا ہوں ایکزمپل میں یہ والی ویڈیو جو ہے وہ سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس ویڈیو کو میں سلیک کر لیتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے ایڈیٹ کرنی ہے اب یہ ویڈیو ہمارے پاس جو ہے وہ آ چکی ہے اب میں اس ویڈیو کو یہاں سے اگر پلے کرتا ہوں تو یہ ویڈیو ہمارے پاس اس طریقے سے جو ہے وہ پلے ہو جائے گی یہ ویڈیو ہمارے پاس پلے ہو چکی ہے اگر اب آپ اس ویڈیو میں کچھ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس میں ایڈٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے مکمل سبت ہوں گا کہ کائن ماسٹر سوفٹر میں ہم جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ایڈٹنگ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ویڈیو آ چکی ہے اب ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ ایڈیٹنگ کرنی ہے اچھا آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہاں پہ اگر میں اس کو یہاں سے پلے کرتا ہوں تو یہاں سے لاس پہ ٹک ٹک آ جاتا ہے یہ ایک ٹک ٹک کی ویڈیو ہے تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کو کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جسٹ جو ہے وہ اتنی ویڈیو رکھنی ہے لاس پہ جہاں پہ ٹک ٹک سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کٹ کرنی ہے آپ نے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کٹ کا اپشن بھی موجود ہوگا ہم نے اس کو کٹ کس طریقے سے کرنا ہے یہ ویڈیو کو میں نے سیلیک کیا جی ہمارے پاس یہ کٹ کا اپشن آ رہا ہے جی یہ کٹ کا اب ہم نے یہاں سے جو ہے وہ اس کو کٹ کر لینا ہے جی ویڈیو کو یہ ہم نے کٹ کے اپشن پہ کلیم جو ہے وہ اب یہ کٹ کے اپشن پہ آپ کلک کریں گے تو رائٹ سر پہ مارے پاس اپشنز ڈیفرنٹ آ رہی ہیں کہ جو آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لیفٹ سائیڈ والی سائیڈ سے کرنا چاہتے ہیں یہ رائٹ تو میں یہ دوسری اپشن پہ کلک کر دیتا ہوں یہ ویڈیو اب جو ہے وہ کٹ ہو چکی ہے یہ وہاں سے آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں اب میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو دیکھئے گا کہ یہ ویڈیو ہماری جیسی پلے ہوگی تو پلے ہونے کے بعد جو لاسٹ پہ ٹک ٹک کا جو ہے وہ اپشن آتا تھا تو وہ آپ کا جو ہے وہ یہاں سے یہ دیکھیں اب وہ حصہ جو ہے وہ ریمو ہو چکا ہے اچھا اب اس میں جو ہے وہ آپ کوئی پکچر وغیرہ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ٹیکس وغیرہ پلے کرنا چاہتے ہیں یا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو ہم کٹ تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ آپ نے سیکھ لیا اب آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس ویڈیو کے اوپر نہ کوئی بھی ایسی ایک پکچر لگانا چاہتا ہوں جیسے کہ میں کوئی بھی ایک پکچر یہاں سے سلیک کر لیتا ہوں جیسے یہ میں کائن ماسٹر کی ہی پکچر کو سلیک کر لیتا ہوں یہ والی پکچر یہ ہمارے پاس آگئی اب میں واپس یہاں پہ جاتا ہوں اب میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو جیسے ہماری ویڈیو یہاں تک پہنچے گی تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نیکس جو ہے پروسس ہمارا وہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کائن ماسٹر کی وہ پلے ہو جائے گی یہ دیکھئے گا جیسے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد یہ ہماری کائن ماسٹر کی ویڈیو آگئی اگر آپ جاتے ہیں کہ یہ پکچر کو جو ہے وہ اس کے اوپر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس پکچر کو من کے اگر آپ سائز اس کا زیادہ ٹائم پہ لگانا چاہتے ہیں یہ کم پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کے اوپر پکچر وغیرہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کوئی بھی پکچر لگا سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور ویڈیو اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس یہاں میڈیا کا اپشن آ رہا ہے میڈیا کے اپشن بدا کے کوئی بھی ویڈیو سیلیک کریں گے تو وہ بھی یہاں پہ آ جائے گی وہ بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ چاہتے ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ لیئر کا آپشن آ رہا ہے آپ نے لیئر کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارے اپشنز آ رہے ہیں ایفیکٹ بھی ہے سٹیکرز بھی ہیں ٹیکس بھی ہے ہینڈ رائٹنگ کے اب میں یہ ٹیکس کے اپشن پر کلک کرتا ہوں جی اب کچھ بھی جو اس پر لکھنا چاہتا ہوں میں یہی لکھتا ہوں کرکٹ ویڈیو ٹیک ہے جی اب کرکٹ ویڈیو لکھے یہ آکے کا بٹن آ رہا ہے اس کو لکھتا ہوں یہ ہمارے پر ٹیکس آتا ہے اس کو اب جہاں پر بھی بھی کمرانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا یہاں وہ ڈسپلی اس کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا ٹیک ہے دی اب یہ اس کو میں چھوٹا کر کے یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ جب میری ویڈیو جو ہے وہ لے ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اب میں ٹیکس یہ ساری وڈیو جیسے میں وڈیو دیکھئے گا پلے کرتا ہوں تو یہ ہمارا پاس یہاں پر میں اسکو dispari کالر اس کا بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر دبل کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس کلر کا بھی upsion ا enthusi атائی گا کہ آپ یہاں سے یہ دیکھیں background کلر بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں اس کو میں enable کرتا ہوں اس کو بھی melk کرتا ہوں آپ اس کو full بھی کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں گا لیبل بھی لگا سکتے ہیں ہمارے پاس اوپر ڈسپلی آ رہا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ اوپشن آ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے اور بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پوری ویڈیو پر لگانا چاہتے ہیں کہ جتنی میری ویڈیو ہے وہ جتنی پلے ہو تو ساتھ میں یہ جو ہے وہ کلر چلتا رہے ٹھیک ہے جی اب میں شروع سے دیکھئے گا ویڈیو کو پلے کرتا ہوں جی جو کرکٹ ویڈیو ہم نے لکھا ہے یہ دیکھیں جیسی ہے ٹیکس اوپر کرکٹ ویڈیو جو ہے وہ لکھا آگئے اچھا اس لکے سے جو ہے وہ اب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ اوپشنز آ رہے ہیں آپ اس کا بیگرونڈ کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس کا ٹیکسٹ اوپشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں جی تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے آ رہے ہیں جی آپ ان کو چینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میں لیئرز میں جاتا ہوں تو ہمارے پاس اور بھی اپشنز آ رہی ہیں ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں سٹیکر بھی آ رہے ہیں اگر آپ کو سٹیکر وغیرہ اس کے اوپر ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی جو ہے وہ سٹیکر بھی جہاں پہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہی کوئی ایک سٹیکر یہاں سے سیلیک کر لیتا ہوں ہوں یہ والا تو یہ دیکھیں اس سٹیکر کو بھی جو ہے وہ آپ ڈسپلی کر سکتے ہیں آج اسی Ruik commander آ رہا ہے جو اس کو بھی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ لگانا تھے ہیں آپ discharge بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اب ہی اس آٹھانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ نے اساپر کرلے لیے اور اب جو ہے وہ اس کو لگانا چاہتے ہیں اگر میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں گے جیسے ویڈیو پلے ہوگی یہاں پہ نیچے ہمارے پاس یہ سٹیکر آگمین کے جہاں پہ بھی آپ اس کو ڈراؤپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اب آپ اس سٹیکر کو جو ہے وہ اس کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں جی اس کو پوری ویڈیو پہ لگانا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو پہ لگا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار جب یہ اس سیکنڈ پہ پہنچے تو تب یہ سٹیکر ہمارے پاس ڈسپلی ہو جب آٹھ سیکنڈ پہ پہنچے تو یہ میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اب میں اس کو جو ہے وہ ویڈیو کو واپس تھوڑا سا کرتا ہوں یہاں سے اب میں پلے کرتا ہوں اس ویڈیو کو تو آپ یہ دیکھیں اب میں دوبارہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے میں دوبارہ اس ویڈیو کیے وہ جیسے ہی میں نے ویڈیو کیا ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں نیچے ٹیکسٹ بھی ہمارا اوپر ڈسپلی ہو گیا کرکٹ ویڈیو کا اب یہ جو میں نے لگایا تھا یہ دیکھیں وہ سٹیکر بھی ہم جو ہے ہمارے پاس اس نے شو کر دی دیسے اس ویڈیو پہ اس سیکنڈ پہ پہنچتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ بہت زیادہ آسان ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہ ریکارڈنگ کا آپشن بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ اپنا وائس ریکارڈر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا وائس ریکارڈر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آڈیو کا اپشن بھی آ رہا ہے اگر آپ بیگرونڈ پہ کوئی میوزک لگانا چاہتے ہیں آپ نے جس آڈیو پہ کلک کرنا آپ کے موبائل میں جتنے بھی جو ہیں وہ آڈیو موجود ہیں آپ وہ آڈیو سلیک کریں سلیک کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس آڈیو کو بھی جو ہے وہ اب یہ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جتنے بھی آڈیو ہیں آڈیو بھی آپ اس میں یہ دیکھیں آڈیو یہ میں نے ایک ایڈ کیا یہ آڈیو بھی نیچے ہمارے پاس آ چکا ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس آڈیو کو بھی جو ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا آڈیو کو اگر لگانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے جو ہے وہ آرڈیو کو بھی اچھے سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مطلب کہ ملٹیپل اپشنز ہیں اس میں کہ اگر آپ جو اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں جو ہے وہ چینجنگ آپ اس میں بہ آسانی کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کافی زیادہ اپشنز اس میں میں نے آپ کو دکھایا کہ میڈیا کا آرڈیو کا ریکارڈنگ کا اور یہ لیئرز کا لیئرز کے اپشن میں کافی زیادہ اپشن موجود ہیں میڈیا ایفیکٹس ایفیکٹس کے اپشن پر میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتаю میں ایفیکٹس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہوں لیئر کے اپشن پر جاتے ہیں ہم یہاں سے اور یہ ایفیکٹس آ رہے ہیں اس میں آپ یہ ایک ایفیکٹ آ رہا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بلر کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں ہم یہ اپشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جیس کو یہ دیکھیں جتنا حصہ بلر کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کا مثال کے غور پر بعض اف ہوتا ہے انسان اپنی ویڈیو میں کوئی پاسفرڈ وغیرہ نہیں شو کروانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں شرٹ کا جو بیگرونڈ ہے یہ ہم بلر کر دیتے ہیں جی اب میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اتنا جو ہے وہ دیکھیں بلر آ رہا ہے باقی سارا ہوکے آ رہا ہے اتنا حصہ جو وہ ہمارا بلر کر رہا ہے تو اس طریقے سے لیئرز کے اندر جا کے افیکس میں بھی کافی زیادہ اپشن ہیں کہ ہم بلر کر سکتے ہیں ویڈیو کو ہینڈ رائٹنگ آ رہی ہے کہ اگر آپ کچھ لکھ خود لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ آسانی سے اس میں چینج کر سکتے ہیں اب آپ نے جو مکمل ویڈیو میں چینج کی ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل میں تو آپ کے پاس یہاں پہ اوپر اپشن آ رہا ہے آپ یہاں سے جو ہے وہ اس کو کلک کر کے جو ہے وہ آسانی سے اس کو ڈاؤنلوڈ اپنے موبائل میں کر سکتے ہیں اور آہ آہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آسانی سے جو آپ اپنے کسی بھی جو ہے وہ آہ پرپلس کے لیے ویڈیو بنائیتے ہیں آپ اس پہ اپلوڈ کر کے سے جو ہے وہ کافی زیادہ اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی آسان و مزدہ دار چیز ہے اس میں آپ آسانی سے جب بھی کسی بھی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ